اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہیں لیکن ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جاتا جو حدیثیں آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ فرشتے عورت پر لانت بھیجتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایک عورت ہے جسے اس کا شوہر بلاتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوتا اور وہ بغیر عذر کے ایسا کرے کہ اپنے شوہر کے پاس نہ آئے اس زبط میں صحیح مسلم کی دو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو امام مسلم نے کتاب النکاح میں بیانی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے لیکن وہ نہ آئے اور مرد اس سے ناراضی میں رات گزارے تو یہ دونوں شرائط ہوگی نہ بلائے اور وہ نہ آئے اس سے مراد کوئی عذر بھی نہیں تھا اور پھر بھی نہیں آئی اور مرد پھر ناراض ہو گیا ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ غیر ضروری بھی ناراض ہو جاتے ہیں انسیکیور ہوتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ جنون ریزن صحیح ریزن کی وجہ سے ناراض ہوا تو پھر فرشتے صبح تک اس عورت پر لانت بھیجتے رہت اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم ہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں اگر سیملر کانٹیکسٹ ہے کوئی جنون ریزن کی وجہ سے اگر نہیں آتی تو وہ اور بات لیکن اگر اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے اور وہ ایسی نہیں آ رہی اور شوہر کا ناراض ہونا بھی جنون ہے تو پھر ایسے معاملات میں یہ معاملہ ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کے حق ادا نہیں کرتے وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں لو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ون سائٹ آف تا سٹوری ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں دونوں طرف کی چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ ایسے مرد جو بیوی کا حق ادا نہیں کرتے یہ حقوق العباد میں ڈاکہ ہو گیا اس طرح جب بیوی شہر کا حق ادا نہیں کرے گی تو حقوق العباد میں ڈاکہ ہو گیا تو یہاں پر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی جنرل آئیز ہے کہ یہ وصف والے لوگ یہ کام کرنے والے لوگ ان کے اوپر یہ معاملہ ہے مثال کے طور پر ایک روایت آتی ہے مصنف عبد الرزاق میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گدے کے پاس سے گزرے جس کے چہرے کو داکہ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اللہ عز و جل اس پر لانت کرے یعنی اس سے رحمتوں کو دور کر دے اس سے رحمتوں کو دور کر دے تو یہاں پر اس کام کی وجہ سے وہ اس کا مزداق ٹھیرا اچھا اسی طرح قرآن کریم میں بعض آیات میں بھی اس طرح کے معاملے آتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ کہ ارے ظالموں پر خدا کی لانت سورہ اہود کی آیت ہے اسی طرح سورہ عالی عمران میں آتا ہے پھر مباحلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالا تو اب یہ بہت ساری ایگزیمپلز ہو گئیں جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ وہ بات نہیں ہے جو میں نے آپ سے کل کہی یہاں پر تو جس کے اوپر یہ لانت کی جا رہی ہے وہ اس کا مزداق ہے وہ صحیح معنوں میں جو بھی اس کیٹیگری میں فال ہوتا ہے کہ اس پر ایسا کیا جائے کل جو بات ہوئی تھی لانت بھیجنے اور گالی دینے سے متعلق وہ یہ تھی کہ انسان تو ہم تو نہیں جان دے کبھی کبھی لوگ ایسی کچھ باتیں کر دیتے ہیں تو لانت جو ہے اس کی طرف سے واپس لوٹ آتی ہے دینے والے کی طرف کہ اگر جس کو دی جا رہی ہے اگر وہ اس کا حقدار نہ ٹھہرے لیکن یہاں فرشتوں کا لانت کرنا وہ تو بالکل عین مطابقت رکھتا ہے اس چیز سے کہ وہ عمل تھائی غلط اس لئے ہر چیز کو جو ہے آپ کو انیلائز کرنا ہوگا کہتے ہیں ریالیسٹک گراؤنڈز کے اوپر ریشنل گراؤنڈز کے اوپر اسی طرح جیسے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سات آسمان سات زمینے اور پہاڑ بوڑے زانو پر لانتے بھیجتے ہیں یہ مصنط بزار میں بھی روایت آتی ہے پھر مصنط بریدہ بن الحسیب کے تحت حدیث نمبر 4431 کے تحت یہ روایت آتی ہے کیونکہ اس نے کام ایسا کیا ہے کہ یہ واقعتاً لانت کا مستحق ٹھہرہ تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے آپ کو ان حدیث مبارکہ کی وضعات بھی ملی ہوگی اور یہ بھی بات سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ یہاں پر جو لفظ لانت کا اطلاق ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے اور اس کا مزدع کون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی